السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے آپ لوگ میں بلکل ٹھیک ہوں اور میرا تقریباً خانسی گرہ خراب ذکان فرو یہاں چیزیں نہیں ختم ہو رہے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے جو بخار تھا نا وہ تقریباً ختم ہو گیا ہے اور میں نے کال کسی کا کیا تھا تھوڑا سا فیش ہے اور جو چیزیں ہیں نا وہ تقریباً پچھلی مچھلی پڑی ہیں تو میں سوچ رہی ہوں کہ جو نا اس کو سیٹ کیا جائے اور بکایا چیزیں جو ہے نا وہ تقریباً وہ سٹول میں نے دویا بار رکھا ہوا تھا مٹی کا بہت بڑا بڑا تھا تو یہ تھوڑا سا خوشے کولے اس کو کرنا ہے میں نے رنگ پینٹ مارنا اس پہ تو بکایا جو چیزیں ہیں نا وہ انشاءاللہ میں کھٹی اور سٹ کیونکہ یہاں سے نا ایسی چیزیں مجھے نہیں اچھی نہیں لگ رہے تو میرا رہا ہے کہ میں نا اس بسکٹ میں جو چیزیں آتی ہیں نا وہ ڈالتی ہیں اور یہاں پہ یہ بھی جو ہے نا اس پہ میں نے رکھی ہوئی اکڑی میں مکس کر کے تو چلیں ان میں لگاتے ہیں انشاءاللہ جو ہے نا سو گائیس میں نے چیزیں اپنی سیٹ کھا لی ہیں آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ اچھی لگی ہیں یا نہیں ہیں اس میں میں نے کری میں مکس کر کے رکھی ہیں وہ دینی تھی کس میں اس میں ڈال کے دوں گی لیکن جب وہ آئے گی تو اس کو میں نے دے دینی ہے اور یہ چھوٹا سا بوکس جو ہے اس میں میں نے رکھے ہوئی ہے وہ کیا کہتے ہیں تصویر وغیرہ تو میں نے صرف یہ بوکس اس لئے لے کے آئی تھی یہ بھی آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ اچھا ہے یعنی اس میں میں نے یارن ڈال رکھے ہیں وہ جس پہ دلوشی پڑھتے ہیں اور ایک تصویر ہے اس میں میں نے وہ سپارا وغیرہ رکھا ہوا ہے اور یہ چیزیں میں نے آج مکس کی ساری ترتیب صرف جوڑی ہیں انہوں کو اٹھا کے یہاں رکھ لیتے ہیں کیونکہ جو ہے نا وہ یہ دے ٹوٹ نہ جائے تو باقی ماشاءاللہ وہ جو ہے ساری چیزیں ہوگی ہیں سیٹ ابھی میک اپ کا اسمان اور فشل بھی لانے والا ہے تو آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ سیٹنگ جو ہے وہ چینج کی ہے میں نے آپ لوگوں کو اچھی لگیا یا نہیں تو اسی کے ساتھ میں لیتی ہوں اجازت اللہ حافظ اللہ نگفان اور مجھے آپ لوگوں نے بتانا ہے ضرور کہ ابھی تو تقریباً یہ چیز پہ میں بیٹھی ہوں اس کی تھوڑی سی جو ہے نا وہ ریپیرنگ کروانے والی ہے اور اس لئے اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہے میں نے تو انشاءاللہ مکان بھی چینج کریں گے اور سب کچھ ہوگا کیونکہ ایک کمرے میں جو ہے نا وہ نئی ساری چیزیں نئی سٹ نہیں ہو سکتی شیشہ بھی لگوانا تھا لیکن ابھی فیلال نہیں میں لگوانا رہی کیونکہ میں مکان جو ہے وہ چینج کروں گی تو اللہ حافظ اللہ نگفان دعاوں میں یاد رکھنا اور میرے ہنسلہ افضائی کرتے رہنا کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ کی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے تو پلیس پلیس آپ مجھے سپورٹ کریں جو بھی میری ویڈیو دیکھتا ہے سندھا ہے تو اسے کے ساتھ میں لیتے ہیں جازت اللہ حافظ اللہ نگفان انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگر زندہ رہے تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی تو سو گائز اللہ حافظ اللہ نگفان جہاں رہے خوش رہے آباد رہے یہ میری دعا ہے آپ کو لیتے ہیں اللہ حافظ